بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ کوڈ آف سیور پروسیجر کا آرڈر نمبر گیار آئے اور یہ ڈیل کرتا ہے ڈسکوری اینڈ اسپیکشن کو یا دریاب اور معینی کو تو اس کی جو ریلیمنٹس رول ہیں وہ ایک سے لے کر ٹوئنٹی تھری تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں پائنڈلی یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جیسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلاف ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو دوستو ڈسکوری اینڈ ایسپینکشن آج کا جو مارا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈسکوری کیا چیز ہوتی ہے اور انسپیکشن کیا چیز ہوتی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ڈسکوری نکلا ہے ڈسکور سے اور ڈسکور کہتے ہیں دریافت کرنے کو تو سی پی سی بنانے والوں نے یہ ڈسکوری اینڈ اینسپیکشن کا یہ جو چپٹر کیوں ڈالا اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ فریقین مقدمہ کے مابین مدعی اور مدعالیہ کے درمیان پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ کے درمیان جو غیر ضروری لیٹیگیشن ہے اس کو ختم کرنا اور ان کے درمیان جو لیٹیگیشن ہے اس کو کرٹائل کرنا اس کا مقصد ہے اس کو استلاحاً آپ فیز آف ڈسکوری بھی کہہ سکتے ہیں یا سٹیج آف ڈسکوری بھی کہہ سکتے ہیں یا پری ٹرائل پروسیڈر بھی کہہ سکتے ہیں جیسا فیملی کورٹ کے اندر ہوتا ہے پری ٹرائل پروسیڈنگ ہوتی ہے اسی طرح سی پی سی کے اندر بھی اس کو پری ٹرائل پروسیڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں اب ڈسکوری کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں آ جاتی ہیں تو ان دونوں کے پاس پھر رائٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈسکوری کے فیس کے اندر داخل ہونا چاہیں یا ڈسکوری کی سٹیج کے اندر داخل ہونا چاہیں تو پھر وہ عدالت سے اجازت لے کر ایک سوال نامہ تیار کرتے ہیں اور سوال نامے کے اوپر وہ مختلف question لکھتے ہیں اور جو ہمارے سینئرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈسکوری کے اندر آپ کام از کام چالیس question جو ہے وہ اپنا سوال نامے کے اندر چالیس question کام از کام اپنے لکھ سکتے ہیں یا ایک سیٹ اپ ڈسکوری جو ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ اگر مدعی ہیں تو مدعی کو اگر مدعی ہیں تو مدعی کو یہ سوال نامہ عدالت کی اجازت سے یعنی جب آپ عدالت کے اندر درخواست دیتی ہیں اور عدالت وہ آپ کا جو سوال نام ہے اس کو study کرتی ہے اس کے اندر اگر کوئی غیر ضرور سوال ہو یا کوئی ایسا سوال جو اگلے بندے کو زلیل اور رسوا کرنے والا ہو یا scandalous ہو یا indecent question ہو یا جس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہ بنتا ہو عدالت اس کو strike off کر دیتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے اور جو آپ کے relevant وہ جو question ہوتی ہیں پھر وہ اگر آپ plaintiff ہیں تو defendant کے حوالے کر دیے جاتی ہیں اگر defendant ہے تو plaintiff کے حوالے کر دیے جاتی ہیں ان میں دو چیزوں کو زیادہ تر discover کیا جاتا ہے ایک چیز جو ہے وہ facts کو discover کیا جاتا ہے دوسرا چیز جو ہے وہ documents کو discover کیا جاتا ہے تیسری چیز اس میں آپ admission کا ان سے کہہ سکتے ہیں یا آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک ہمارا دعویٰ یا جواب دعویٰ تسلیم کرتے ہیں تو جب آپ جواب دے رہے ہیں ان discoveries کا اگر آپ کو discoveries مل جاتی ہیں تو آپ کے پاس پھر time ہے جو time عدالت نے determine کیا ہے یا سی پی سی نے determine کیا ہے اس time کے اندر آپ نے اس کو جواب دینا ہوتا ہے اور جو بھی آپ اپنا جواب دیں گے وہ بین الفی کے اوپر دینا ہوتا ہے اور جب آپ سوال نامہ بیجیں گے تو سوال نامے کے footnote میں آپ یہ لکھیں گے کہ میرا یہ سوال ایک سے لے کر دس تک فلاں بندہ ان کا جواب دے گا گیارہ سے لے کر بیس تک فلاں بندہ جواب دے گا اکتیس سے لے کر تیس تک چالیس تک اور یہ فلاں بندہ اس کا جواب دے گا اور جب جو بندہ جواب دے گا وہ بین الفی کے اوپر اس کا جواب دے گا اور اس کے اوپر سائن اپنا دسخط سبت کرے گا تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک میں سب سے پہلا جو rule ہے وہ rule one ہے یہ ڈیل کرتا ہے discovery by interrogatories اب interrogatories کس کو کہتے ہیں interrogatories بھائی کہتے ہیں سوال نامے کو جیسے آپ بھی آج کل جو ہماری میڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ یہ گردش کرتا ہے یہ لفظ کہ سرکار نے ملزم کو سوال نامہ دیا اس میں نوے سوال لکھ کر دیئے تو اس طرح جو interrogatories جو ہیں یہ interrogate interrogate سے نکلا ہے interrogate کا مطلب ہوتا ہے دریاب کرنا جیسے پولیس والے وہ کسی ملزم کو interrogate کرتے ہیں اور اسی طرح یہ civil litigation کے اندر interrogatories کہتے ہیں سوال نامے کو تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ discovery by interrogatories کہ یعنی آپ جو بھی معاملہ یا facts یا document یا دریابت کریں گے وہ discover کریں گے وہ سوال نامے کی صورت میں ہوگا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں مدہئی یا مدالعہ عدالت کی اجازت سے تحریری طور پر فریق مخالف کے معاینے کے لیے interrogatories یا سوال نامہ جو ہے اس کے حوالے کرے گا اور ان کی جو interrogatories ہوں گے یا سوال نامہ ہوگا ان کے نیچے یہ فوٹ نوٹ کے اندر یہ لکھ دیا جائے گا کہ فلاں بننا اس کا جواب دے گا لیکن کوئی بھی فریق ایک سیٹ سے زیادہ interrogatories دوسرے فقیل کے فریق کے حوالے یا فریق کے مخالف کے حوالے نہیں کر سکتا اور اس میں زیادہ زیادہ جو سوال ہے وہ چالیس تک ہو سکتے ہیں اگر عدالت مناسب سمجھے تو اس میں مزید بھی ایڈ کر سکتی ہے یا مزید ان میں سے کم بھی کر سکتی ہے اور اس کا جو time period ہے وہ تیس دن پہ ہے تحقیقات کے بعد جو facts discover ہوتے ہیں یا اس میں documents discover ہوتے ہیں اگر وہ تعلق نہ رکھتے ہوں یا غیر ضروری ہوں تو عدالت ان کو چھوڑ سکتی ہے اور جو ان میں سے جواب آتی ہیں بین الفی کے اوپر تو عدالت دوران شہادت ان کو admissible قرار دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے rule to rule to میں یہ کہا گیا ہے جی particular entities to be submitted particular entities to be submitted اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحقیقات جمع کروانے کی درباز برا اجازت میں جب عدالت کے اندر دیں گے تو ضروری ہے کہ اس کو فریق مخالف کی حوالے کرنے سے پہلے عدالت میں جمع کروایا جائے تاکہ عدالت کو درخواستہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اور عدالت یہ ڈیٹرمنٹ کرن سکے کہ کون کون سے ایڈ جو ہیں اور کون کون سے عذرات جو ہیں ان سے جو واقعاتی ہیں وہ حال ہو سکتے ہیں یا question of law حال ہو سکتا ہے یا question of fact حال ہو سکتا ہے اور جو ان میں سے relevant ہوتی ہیں جن سے وہ عدالت کسی مقدمے کو کسی سٹیج پر یا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے عدالت کے لیے تو صرف انہی تحقیقات کی اجازت دے گی جن کو مقدمہ کی پیشات میں ضروری سمجھے گی اس کے بعد آ جاتا ہے rule 3 rule 3 میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ cast of integrities اس میں یہ کہا گیا ہے کہ من جملہ اور چیزوں کے تحقیقات پر یا انٹرگیٹشی کے ایک دوسرے کے بھیجنے کے اوپر یا ان کے اوپر جو بندہ انٹرگیٹ کیا جاتا ہے یا جو بھی اس کے اوپر اخراجات اٹھتے ہیں تو ان میں وہ فریق وہ جو ہے انٹائٹل ہوگا کاش برداشت کرنے کا جس نے اپنے انٹرگیٹی کے ذات کے تحت کے اندر کوئی غلطی کی ہوگی یا اپنے سوال نامے کے اندر کوئی ایسا سوال کر دیا ہو کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے دیگر فریقہ کو خرچہ ہوتا ہے تو وہ کاش جو ہے وہ بندہ برداشت کرے گا جو اس کے اندر غلطی کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے جی کہ rule 4 rule 4 میں نے کہا ہے کہ فارم آف انٹرگیٹیز یہ فارم آف یا انٹرگیٹیز یہ کیا ہوتا ہے اب یہ جو سوال نامہ آپ نے بھیجنا ہے اس کا سی پی سی بنانے والوں نے یہ اپینڈیکس سی کے اندر فارم ٹو دیا گیا ہے اس کو دیکھ کر آپ نے اپنے انٹرگیٹیز جو آپ لکھیں گے جو سوال نامہ تیار کریں گے اس کے اندر آپ نے سوال نامہ تیار کریں گے اور اس فارم کے مطابق اپنا سوال نامہ تیار کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ 5 جو ہے rule 5 ڈیل کرتا ہے کارپوریشن کو اگر فریق مقدمہ میں ایک فریق جو ہے وہ کارپوریشن ہے اور کارپوریشن اگر ریجسٹر ہے تو بھی اگر نہیں ریجسٹر ہے تو بھی یا سیٹ آف پیوپل ہیں یا وہ کوئی گروہ ہے تو اس کو آپ بزری عدالت انٹرگیٹیز اس کے حوالے کر سکتے ہیں یہ سوال نامہ ان کے حوالے کر سکتے ہیں ان میں سے کسی ممبر کو جس کو انہوں نے عدالت کے اندر اپیور کر اپنا مقدمہ پلیڈ کرنے کا اختیار دیا ہو یا جو بندہ انہوں نے نومینیٹ کیا ہو یا ان کا جو اکیل ہوتا ہے با آپ ان کو بھی انٹرگیٹیز کارپوریشن کو بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آ چاہے رول 6 رول 6 میں انہوں نے کہا ہے کہ objection to انٹرگیٹیز بائی آنسر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ سوال نامہ دیتی ہیں ان کے کسی سوال کے اوپر اگر فریق مخالف کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ رول ڈالا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی فریق کو انٹرگیٹیز یا سوال نامے کے جو سوال لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر جوابات پر کوئی اعتراض ہو یا کسی جواب جو کہ غیر ضروری ہو یا ظلیل کرنے والا ہو تو اس پر وہ اعتراض کر سکتا ہے اور اس طرح اعتراض کا جواب وہ اس نے ایفیڈیوٹ کے اوپر لینا ہے کوئی question بیجتا ہے اور question جو ہے اس کی نوعیت ایسی ہو کہ جس سے اگلا بندہ رسوہ ہوتا ہو تو اس کا جواب جو دے گا یا objection کرتا ہے تو اپنے objection کا جواب جو دے گا وہ حلف کے اوپر دے گا اس کے بعد آ جاتا ہے rule 7 rule 7 میں یہ کہا ہے کہ setting a sight and striking of integrities اب یہ جو بات میں نے پہلے آپ کو شروع میں کہی کہ یہ سوالوں کو اس میں سے جو سوال ایسے ہیں جو غیر ضروری ہیں یا جو scandalicious ہیں یا جو اپنا indecent question ہے ان question کو مسترد کیا جا سکتا ہے اگر وہ تحقیقات میں غیر ضروری مواد ضلیل کرنے والا مواد دول دینے والمواد کس کو مسترد کیا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے جب ایک فریق نے دوسرے فریق کو انٹروگیٹیز حوالے کر دی اور اس کے اندر جو اس طرح کا question غیر ضروری irrelevant یا indecent question آ گیا تو جواب دینے والا جو فریق ہے وہ عدالت کے اندر سات دنوں کے اندر آ کے اس قرار کا سوال کے اوپر objection عدالت کے اندر داخل کر سکتا ہے اور اس کو strike up کروا سکتا ہے یا اس کو satisfied کروا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی rule 8 rule 8 میں کہا گیا ہے افیڈیوٹ ان آنسر جب مصال کے طور پر ایک فریق نے دوسرے فریق کو سوال لاما دیا یہ انٹروگیٹیز بیجیں اور تحقیقات کا جواب علف پر دینا ہوگا نہیں تو مناسب وقت میں ان پر علف داخل کروایا جا سکتا ہے مطلب یہ یہ ہے کہ افیڈیوٹ ان آنسر یہ جو rule 8 کا جو انہوں نے سبجیکٹ دیا ہے کہ آپ نے جتنے بھی سوالوں کی جواب دینے ہیں اگر آپ کو سوال ناما وصول ہوا ہے تو آپ نے جتنے بھی وہ سوال ہیں ان کا افیڈیوٹ کی اوپر یا بین الفی اوپر جواب داخل کرنا ہوگا اب اس میں آ جاتا ہے rule 9 rule 9 کہتا ہے کہ form of affidavit in answer آپ نے وہ جو جواب داخل کرنا ہے عدالت کے اندر افیڈیوٹ اپنا وہ انٹروگیٹریز کا یا سوال نامے کا جواب اپنے جواب داخل کرنا ہے تو rule 9 یہ کہتا ہے کہ سپسی بنانے والوں نے ایک فارم دیا ہے appendix c کے اندر فارم نمبر تین ہے کہ جو جواب دینے کے لیے بین الفی کے اوپر جواب دینے کے لیے وہ انہوں نے بنایا ہے اور وہ نمونہ دیا ہے اگر آپ کے پاس سوال ناما یا انٹروگیٹریز آپ کو آتی ہیں کہ آپ کے موقع کو ملتی ہیں تو آپ نے اس فارم کو دیکھنا ہے اور فارم کے مطابق آپ نے اپنا جواب دیا اب تیار کرنا ہے یہ فارم جو ہے یہ اس کی اس کی فارمیٹ دیا ہوئے اور فارمیٹ کے مطابق اپنا جواب دینے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے rule 10 no exception to be taken no exception to be taken اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کو انٹروگیٹریز مل گئیں یا سوال ناما آپ کو مل گیا یا آپ نے سوال ناما دے دیا تو ایک تو آپ نے اس کا سوال نامے کا جو جواب ہے وہ ایفیڈیوٹ کے اوپر دینے ہیں جو اپنڈیکس سی کے فارم 3 کے اندر دیا گیا ہے اس کے مطابق اور حلف کا استثناء کسی کو حاصل نہیں ہوتا اب ایک بندہ یہ کہتا ہے جو میرے مجھے یہ سوال ملے ہیں کسی انٹروگیٹریز اندر کسی کو جواب دینے کے لیے تو اس کے اندر کسی بھی فریق کو جو حلف ہے حلف کے تحت کوئی بھی استثناء حاصل نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ کرے جی کہ مجھے اس سوال کا جواب حلف کے اوپر نہیں دینے اس نے جتنے بھی جواب دینے ہیں اپنے جواب کے اندر جو اس نے ایفیڈیوٹ کے اوپر جمع کروانا ہے تو حلف کا اس کا استثناء حاصل نہیں ہے اگر کسی فریق کو اس کی اوپر اعتراض ہے تو اس اعتراض کا فیصلہ جو ہے یہ پھر عدالت کرتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول گیارہ رول گیارہ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرڈر آرڈر آنسر آرڈر فردر مسال کے طور پر جی آپ نے آپ نے کسی کو وہ انٹرگریٹیز بھیجی سوال نامہ بھیجا آپ کسی آپ نے تو اس میں اگر کوئی فریق جو ہے فریق کے مخالف جو ہے وہ آپ کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دیتا یا وہ کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کر جاتا ہے یا تو انکار کر دیتا ہے یا پھر کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیتا تو پھر جو فریق انٹرگریٹیز والا ہوتا ہے پھر وہ عدالت میں آ جاتا ہے اور عدالت سے رجوع کرتا ہے اور عدالت جب دیکھتی ہے کہ اس بندے کا موقف سٹرونگ ہے تو پھر وہ آرڈر صادر کرتی ہے اس فریق کے لیے جس نے جواب دینا ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے اور تسلی بخش جواب دے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کے رول بارہ رول بارہ میں ہے جی کے اپلیکیشن فار ڈسکاوری آف ڈاکومنٹ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے سوال اپنے وہ جو اپلیکیشن دی ہے کہ ڈاکومنٹس کو ڈسکاوری ڈسکاور کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کاغذات کے معاینے کے لیے جب آپ نے یا کسی فریق نے درخواست جمع کروائی تو مقدمہ اور اس درخواست میں وہ لکھے گا کہ مقدمہ حاضر میں فلان فلان جو ڈاکومنٹس ہیں جو کسی فریق مخالف کی قبضہ میں ہیں مقدمے کے لیے یا مقدمے کو سمجھنے کے لیے یا مقدمے کے تصویع کے لیے ضروری ہیں تو عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے گی کہ آیا کہ یہ ضروری ہیں یا کہ نہیں اگر وہ ضروری ہیں تو پھر وہ فریق مخالف کو کہا جاتا ہے کہ وہ کاغذات جو ہیں وہ جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے حوالے اس کو دیکھنے کی اجازتیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی فام اپنا رول تھرٹین رول تھرٹین میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ افیڈیوٹ آف ڈاکومنٹ مسال کے طور پر اس میں یہ ہے کہ جس اپنا کسی بندے کو اگر فام بارہ کی روح سے جس نے فریق نے درخواست دی ہے ڈاکومنٹس کو ڈسکاور کرنے کے لیے یا ان کو پیش کرنے کے لیے عدالت کے اندر تو اگر وہ دستاویز اگر اس کے پاس موجود نہیں ہیں یا موجود ہیں تو اس کے بابت اگر جو بھی وہ اعتراض دیتا ہے یا جو بھی جواب دیتا ہے یا جو بھی اس نے اوبجیکشن کرنا ہے تو اس نے ایک سی پی سی بنانے والوں نے ایک اپنڈیکسی کے اندر فام نمبر پانچ دیا ہے جب وہ ڈاکومنٹ اگر اس نے پیش کرنے تو اگر نہیں کرنے اعتراض کرنے تو وہ اس جو فام دیا گیا ہے وہ رول تھرٹین کے تیر اس کے مطابق وہ اپنا ڈاکومنٹ وہ پیش کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول نمبر فورٹین رول نمبر فورٹین میں یہ کہا گیا ہے کہ پروڈکشن آف ڈاکومنٹ پروڈکشن آف ڈاکومنٹ میں یہ ہے کہ جب کسی مقدمہ میں کسی دستاویز براہ سمات مقدمہ ناکوزیرو اور کوئی فریق اس کی ڈسکاوری کے لیے درخواست گزارتا ہے تو عدالت وقم سادر کرتی ہے کہ اس کو برامد کیا جائے اور برامدگی کے بعد وہ جو فریق ہوتا ہے جس نے انٹرگریٹس داخل کی ہوتی ہیں اور اس کو بتاتی ہیں کہ یہ فریق سے لے کر آپ ملازہ کر سکتے ہیں اور اپنے آرڈر کے اندر یہ بھی منشن کر دے گی کہ اس کو وہ کیسے دکھائے گا اور کس طرح دکھائے گا اور مقام کس مقام پر دکھائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول فیفٹین رول فیفٹین کہتا ہے جی کہ انسپیکشن آف ڈاکومنٹ ریفرڈ ان پریڈنگ آر ایفی ڈیوٹ اس میں یہ کہا کہ بین الفی یا پریڈنگ میں درجت کسی دستاویز کی انسپیکشن کے لئے کوئی بھی فریق دوسرے فریق کو براہ معاینہ عدالت یا خود وہ پڑتال وہ اس کو نوٹس دے سکتا ہے اور دوسرے فریق کو اس دستاویز کی جو وہ ویریفائیڈ کپیزیں وہ بھی دے سکتا ہے اگر کوئی فریق اس پر عمل درامل نہیں کرتا یا دستاویز براہ معاینہ ڈسکور نہیں کرتا تو بعد ازاں وہ فریق ان دستاویزات کو بطور شہادت عدالت میں پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر دیتا کہ اس نے ان وجوات کی بنا پر یہ کاغذ اپنے فریق مخالف کو نہیں دکھائے اگر عدالت سمجھے کہ عذر پر اس کا جواب معقول ہے تو ٹھیک ہے اگر معقول نہ ہو تو عدالت اس پر ہر جانا بھی ڈال سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرڈر سکسٹین آرڈر سکسٹین یہ ہے کہ نوٹس ٹو پریڈیوز یہ نوٹس جو ہے یہ ڈاکومنٹ کی پروڈیکشن کے لیے یہ دوسرے فریق کو دیا جاتا ہے اور اس کا جو فارمٹ بنا ہوئے یہ فارم نمبر سیمن ہے اپینڈیکس سی کے اندر سی ایرکی سی کے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیمنٹین ٹائم فار انسپیکشن تو جب پروڈیکشن کا نوٹس جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ ٹائم کا انہوں نے تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹائم لیں گے اور کس طرح دکھائیں گے ایک تکہ کار انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ کو نوٹس مصول ہو گیا کسی شخص نے آپ کو نوٹس بیٹھ جائے کہ آپ فلان فلان دستاویزات چیئے ہیں وہ اس کے مہینے کے لیے وہ پیش کریں تو جس کے اگر آپ کے قبضے میں وہ ڈاکومنٹ موجود ہیں جب آپ کو نوٹس محصول ہوا تو اس کے جو پھر آپ کے پاس دس دن کا ٹائم ہے دس دن کے اندر اندر آپ نے پھر وہ دستاویزات کا مہینہ کروانا ہے تو آپ کسی دن دس دن کے اندر کسی بھی دن تین دن کا ٹائم آپ دیں گے پھر اس فریق کو جس نے آپ کو نوٹس دیا ہے اور اس کے ساتھ وہ قواعدہ ضابط طے کریں گے کہ میں آپ کو یہ جو دستاویزات ہیں آپ کے وکیل کے دفتر میں یا میں اپنے وکیل کے دفتر میں یا کسی ایسی جگہ پہ جو سیٹی بول ہو تو وہاں میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں تو وہ پھر آپ کو دکھانا پڑیں گی اس کے بعد آ جاتے ہیں رول ایٹین آرڈر ٹوین آرڈر فار انسپیکشن اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی فریق بعد از بسولی نوٹس برائے انسپیکشن دستاویزات کے لیے وقت مقرر نہیں کرتا یا وکیل کے دفتر میں برائے ملازکی وہ لے کر نہیں جاتا یا کاغذات کے معاینے کی اوپر کوئی اتراز کرتا ہے تو عدالت سے نوٹس دینے والا فریق عدالت میں جا کے اپلیکیشن لے گا پھر وہ عدالت سے اگر وہ اس کا پوائنٹ ویلڈ ہوا اگر اس کی اپلیکیشن ویلڈ ہوئی تو پھر وہ عدالت جو ہے اس کو حکم صادر کرے گی جس کے پاس کاغذات ہیں کہ وہ کاغذات اس کو فلان جگہ پہ فلان دن فلان فلان ڈاکومنٹ جو ہیں یہ اس کو معاینے کے لیے دیے جائیں تاکہ یہ ان کو سٹڈی کر سکیں اگر وہ بندہ اس کے اوپر اتراز کرتا ہے یا غیر ضروری اس کے اندر تاخیر کرتا ہے تو پھر عدالت خواق حاصل ہے کہ اس کا موقف سنیں اور موقف اگر کمزور پایا جائے تو اس کے اوپر کاشپی ڈال سکتی ہے اس کے اوپر اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائنٹین اس میں یہ ہے ویریفائیڈ کا پیس یا مصدقہ نکولہ اور جب آپ نے نوٹس دیا کسی بندے کو فریق مخالف کو نوٹس دیا کہ آپ مجھے ڈاکومنٹ دو یا ڈاکومنٹ کا معاینہ کرو وہ بندہ تیار ہو گیا اور اگر آپ اس سے کپیاں لینا چاہیں اگر وہ آپ کو ڈاکومنٹس معاینہ نہیں کرتا وہ عدالت میں آ جاتا ہے تو عدالت میں کپیاں دیتا ہے تو عدالت ان کو دیکھ کر وہ کپیاں پھر آپ کو دے سکتی ہے اور ضروری اس میں یہ ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹ وہ آپ کو حوالے کرے گا یا آپ کو ڈریکٹ حوالے کرتا ہے تو اس کے نیچے پھر وہ اپنا ایفیڈیوٹ لکھے گا ان کو ویرفائی کرے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ میرے نالج اور سید کے مطابق علم کے مطابق درست ہے اگر وہ ڈاکومنٹ کسی مالیاتی حساب کتاب سے ہے یا کسی دکاندار کا جب وہ کھاتے کی بھوک ہے تو وہ اگر اس کی فوٹو کا پی دیتا ہے تو نیچے اس کا ایفیڈیوٹ پی دے گا اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کی کہ اگر کوئی بندہ دستاویز رات کے معاینے کا کوئی استعقاب پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ یہ میرا پریویلیج ہے کہ یہ میرا یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے یا میرا ڈاکومنٹ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر عدالت جائے اس کے استعقاب کی وہ کرے گی جان پڑھتال کرے گی اس کا جھوٹ سچ دیکھئے گی آیا کہ بندہ پریویلیج بھی رکھتا ہے یا نہیں ہے پریویجل کا انٹائٹل بھی ہے لیگلی یا کہ نہیں ہے اگر وہ پریویلیج رکھتا ہو تو عدالت پھر اس کو ڈاکومنٹ کی وہ جو کافی ہے وہ پروائیڈ کر سکتی ہے اور وہ اس کو کہہ سکتی ہے جس کے قبضے میں ہے کہ اس کو ایفیڈیوٹ کے اوپر کافی پروائیڈ کی جائے اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دستاویزات کے معاینے کی درخواست جو دیں گے آپ وہ برحلف ہونی چاہیے اس کے اوپر ایفیڈیوٹ دیں گے آنے پر عدالت دوسرے فریق سے کہہ سکتی ہے کہ بین الفی برز یہ ثابت کرو جب آپ نے حلف کی اوپر درخواست تھی انسٹیکشن اف ڈاکومنٹ کے لیے تو اس کا جو جواب آئے گا وہ بھی حلف کی اوپر آئے گا اور اس میں پھر عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دستاویز دکھائی جائے یا نہیں دکھائی جائے یا اس کو استقاق حاصل ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو آرڈر آرڈر ریلیون کا رول ٹوینٹی اس میں یہ ہے کہ پری میچور ڈسکوری پری میچور ڈسکوری کیا چیز ہوتی ہے اگر کوئی فریق دستاویزات یا ڈاکومنٹ کے معاینے کرنے پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پیش ادالت کر دوں گا لیکن پہلے ایشو تو فریم کریں یا یہ کاغذ بتائیں کہ غیر متنازع ہے بھی کہ نہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں پری میچور ڈسکوری مثال کے طور پر کسی بند نے نہیں ہے آپ نے نوٹس دے دیا کہ مجھے یہ ڈاکومنٹ معاینے کے لیے دیا جائے اور اس میں فریق مخالف کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس کے کیا ضرورت ہے یہ تو irrelevant ہے یہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے چلو ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑی تو میں اس کو ادالت کے اندر دے ہوں گا تو اس کو کہتے ہیں پری میچور ڈسکوری اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹوینٹی ون رول ٹوینٹی ون میں یہ ہے کہ نان کمپلائنس ویڈ آرڈر آب ڈسکوری کہ جب حکم جو ادالت نے صادر کیا ہوتا ہے کہ کاغذات کی ڈسکوری کے لیے اگر کوئی بندہ اس تو ماننے سے انکار کر دے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی فریق نہ تو انٹرگیٹیز کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی وہ ڈسکوری آب ڈاکومنٹس یا دستویز براہ معاینہ پیش کرتا ہے تو اگر مدعی ہے تو پھر ادالت یہ کرے گی کہ اس کا جو مقدمہ ہے اس کو ڈسمس کر دیگی اگر مدعی ہے تو اس کا رائٹ اپ ڈیفینس جو ہے وہ سٹرک اپ کر دیگی لیکن یہ اس وقت ہوگا جب انٹرگیٹیز بیجنے والا فریق عدالت سے رجوع کرے گا تو عدالت پھر حکم صادر کر سکتی ہے ادروائز اس چیز کا حکم جو ہے عدالت آزخود نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ فیز اپ جو ڈسکوری ہوتا ہے یا پری ٹرائل پروسیجر جو ہوتا ہے یہ فریقین کی مابین ہوتا ہے اس میں عدالت کا کام صرف سپروائزنگ کرنا ہوتا ہے اور عدالت کے اندر جب بھی اس کی جوریزیکشن کے اندر عدالت کو ٹچ کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عدالت کو موشن کے اندر لا رہے ہیں تو عدالت موشن اس وقت لے گی جب دوسرا فریق کسی آپ کے لیگل ایشیو کے اگینسٹ کوئی بات کرے گا تو یہاں بھی انہوں نے رول ٹرینٹی ون کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو بندہ نان کمپلائنس کرتا ہے یا اپری اینٹرگریٹیز کا جواب نہیں دیتا یا وہ ڈاکومنٹس آپ کے مہینے کے لیے پیش نہیں کرتا اگر مدعی ہے تو اس کا سوٹ اپنا ڈیسویس ہو جائے گا اگر مدعا ہے تو اس کا رائٹ اپ ایپیڈنچ جو ہے اس سٹک اپ ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول ٹوئنٹی ٹو رول بائیس کے اندر یہ کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو جوابات انٹرگریٹیز کے جواب میں آتے ہیں یا جو سوال نامہ آپ نے بھیجا کہ مجھے ان ان ایشوز کے اوپر یا ان ان چیزوں کا جواب چاہیے تو اگر وہ جواب جو ہے وہ حلف کے اوپر آتا ہے تو دورانے سماعت مقدمہ اس کا کوئی بھی فریق ان کا انکار نہیں کر سکتا اور وہ بطور شہادت استعمال ہو سکتے ہیں اور وہ بطور شہادت ان کو ایڈمیز کیا جاتا ہے ایڈمیزیبل ہوتی ہیں ان کے اوپر عدالت اپنا فیصلہ سادر کر سکتی ہے لیکن شرط انہوں نے یہ بھی لگائی ہے سی پی سی بنانے والوں نے عدالت کے لیے کہ عدالت جب بھی کسی انٹرگریٹیز کے اندر کسی سوال کا جواب شہادت کے اندر وہ حصول کرتی ہے یا اس کو وہ کنسیڈر کرتی ہے تو اس کے لیے چاہیے گی کہ وہ پوری کی پوری انٹرگریٹیز جو ہیں انٹرگریٹیز ہے اس کا پوری کو سٹڈی کریں یعنی کہ سیاکو سواق سیاکو سواق کا جو ہے نا وہ اند خیال رکھنے ہر صورت اس کا خیال رکھنے یہ نہیں ہے کہ ایک لائن کا انسل اٹھا کے انہوں نے اپنی شہادت کے اندر پیش کر دیا لیکن تو ایسے نہیں ہے تو عدالت کے ضروری ہے کہ وہ پوری سیاکو سواق کو پڑھے اور اس کے بعد جو ریلیونٹ پورشن ہے اس کا عدالت کے اندر دورانی شہادت قرار دیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول 23 آرڈر ٹو اپلائی مائنر تو اس میں 23 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پلینٹیف یا ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ مائنر ہے تو اس کو بھی انٹرگریٹیز یا سوال نامہ دیا جا سکتا ہے تو وہ جو ہے اپنا سوال نامہ جو ہے اپنے نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے اس کے اوپر جواب دے گا یا سوال نامہ انٹرگریٹیز دے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر کوئی قانونی غلطی کی ہے یہ جو بات نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی ہے جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا تو آپ کومیٹ بھی کر سکتے ہیں میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ